ایک مرتبہ صلوات پڑھ کر موصوب کا استقبال فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول و خلق اللہ علم صلوات پڑھیں محمد و عالم میں چونکہ مٹی ابو جو میں پڑھ رہا ہوں لہذا آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ فرشتوں کے حمراء ذرا اپنی آواز بھی بلند کر لیں دوسری گزارش یہ ہے کہ جبریل کو بے بس کر دیں پہنچے جبریل رسول کریم کے پاس حضور نے پوچھا جبریل اللہ نے کتنا علم دیا کہا یا رسول اللہ مجھے یہ علم ہے کہ بارش کے جتنے بھی خطرات اس دنیا میں آتے ہیں آسمان سے سب کو گن لوں مگر میں آجیز ہو جاتا ہوں جب کوئی بندہ آپ پر صلوات پڑھتا تو گنتے بھی نہیں بنتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چندت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بیٹھنے والا سننے والا صاحب علم ہے علم ڈگریوں میں نہیں ہوتا ہے علم یونیورسٹیز اور کالیج میں ملتا ہے وہ کسی فن کو حاصل کرنے کے لئے علم علماء کے پاس ہوتا ہے علم عوام الناس کے پاس ہوتا ہے مگر وہ عوام الناس جو علی کے در سے منسلک ہو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا ماننے والا ہو اور جاہل ہو آپ حضرات جب کتبہ کو سنتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میرے سامنے بہت پڑھا لکھا مجمع ہے تو آپ سمجھتے ہوں کہ موبالغہ آرائی سے کام ہو رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا انتہا کا علم حاصل کر لیے دنیا بھی اور علم دین نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ جاہل کر آنے جائیں گے دنیا میں بڑے بڑے فلاسفات یکل گئے سائنسدہ چلے گئے سب کی اپنی جگہ ایک سٹیٹس ہے لیکن صاحب علم علم کے معنوں میں اور علم این علم ہے چونکہ رسول دروازہ چونکہ علی ہیں لہذا ہمارا میار ناپنے کا یہی ہے ان کے در سے جو منسلک ہے چاہے اس کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو وہ ہے صاحب علم اگر یہ علم نہیں ہے آپ کے پاس تو اشار پہ داد کیوں دے رہے آپ مظاہر آپ نے کیا علم کا ہماری قوم میں یہ علم تو ہے مگر اس علم کی انتہا کوئی نہیں بتا سکتا دنیاوی علم کی ایک لیمٹ ہے جب ہم بے انتہا علم حاصل کر چکے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم محدود علم بھی حاصل کریں وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی آج کی دنیا میں خصوصا جو اپنے آپ کو سکول اور کالیس سے الگ کر دے مدھا شاعر جو کرتا ہے تو پوری تاریخ اس کے ذہن میں ہوتی ہے یعنی کہ اس تاریخ کا علم ہوتا ہے بگر کوئی بھی شاعر ہو ایک شعر کہہ دے بغیر علم کے نہیں کہہ سکتا آپ کی زندگی میں ہر جگہ علم جڑا ہوا ہے تو یہ کیا بات ہے کہ ہم وہاں تو عالم ہیں اور دنیا میں پس نظر آتے ہیں جبکہ شہر علم سے وابستہ ہم ہیں شہر علم کو شہر علم ہم نے مانا کیوں مانا اس لئے کہ ہم کو دروازے کا پتہ ہے جس نے دروازے سے انکار کر دیا انا دار الحکمہ وعلی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے من یاتی بغیری بابوہا اور جو بغیر دروازے سے آئے گا چور کہلائے گا یہ رسول کی حدیث ہے کہ چور کہلائے گا تو ہم ہمیشہ دروازے سے گئے اور قرآن میں بھی ہے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو یہ کیا ہے کہ تم پیچھے کی دیوار سے پھلانکے آئے جاتے ہو آنے آ تو سکتے ہو آ تو سکتے ہو لیکن جانے کی جلدی بھی رہے گی کہ کوئی دیکھ نہیں لے شرمندہ بھی ہو ہم جب یہ علم حاصل کر چکے ہیں ماں کی گودی سے تو کیا ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم وہ بھی علم حاصل کریں جس سے دنیا ہماری سبر جائے دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلنا ہوگا یا تو ہم دنیا میں اتنے آگے پڑ گئے کہ دین سے بے بہرا ہو گئے یا پھر صرف دین ہی دین رکھا اور دنیا میں کمایا نہیں قدمی مرتبت کی حدیث ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اور افسوس قیامت تک ہوگا کہ میرا کوئی ماننے والا کسی آگے ہاتھ پھیلا دے اور یہ ہاتھ پھیلتا کب ہے جب علم نہیں ہوتا یہ ہاتھ پھیلتا کب ہے دیکھیں ہر آدمی اپنے یہ کا علم ہے آپ پان کی دکان پہ جائیں گے ہم چاہیں اللبی کی ڈگری لے کے کہ ایک پان کی گلوری بنا لیں نہیں بنا پائیں گے وہ اس کا علم ہے وہ اس کا علم ہے وہ اپنے علم میں ماہر ہے ہر کے علم کا اطراف کیجئے ہر کے علم کو پہچانیے اور آنے والی پیڑی کو اس بات کی توجہ دلائیے کہ باقی بات میں دیکھا جائے گا پہلے دنیا بھی علم حاصل کرو تاکہ نسرت امام کے کام آ سکو اس لیے حدیث میں وارد ہے علم دین بیٹھے میں ہیں ان کی اجازت سے روخ نہیں کریں گے ہم پر تاکیں گے نہیں ہم کو اگر ہم جاہل جائیں گے جو علمی علم ہو جو علمی علم ہو جس کے آباو اجداد این علم ہو جس کے آباو اجداد این علم ہو جس کی جدہ علم ہو عالم نہیں ہو علم ہو آپ نے اب سنایا قصور یاسین میں کن فا یکون خوران میں گیارہ مرتبے آیا ہے اب کن فا یکون سن لیجئے کیا ہے علم اگر ہے تو کن فا یکون آپ کے پاس ہے بچوں نے کہا اممہ کلید ہے ہمارے کپڑے کہ آتا ہوگا ادھر ہوا کن وہاں فا یکون ہمیں اس راہ پر کامزن کیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا بنا دو اور ہے نا کہ جنت میں آپ جائیں گے تو جو چاہیں گے مل جائے گا کن کہیں گے آپ فا یکون ہو جائے گا تو اللہ یہ چاہتا ہے احمد تاہرین یہ چاہتے ہیں محفل اپنی جگہ مجالس اپنی جگہ ازاداری اپنی جگہ رگے حیات ہے ہماری ازاداری ہم پہچانے جاتے ہیں ازاداری کی ویس مگر امام حسین علیہ السلام کو پہچاننا اگر ہے تو جون بنیے علم تھا کہ یہ امام ہے علم تھا کہ یہ وارث پیمبر ہے حر بنیے علم تھا کہ یہ فرزند رسول ہے علم ہی آپ کو کہیں بڑھا سکتا ہے ورنہ صرف اشار تک رہ جائیں صرف میرے یسے خطیب کو سن لیں واہ واہ کریں اور گھر چلے جائیں اور پھر آنے والی پیڑی کو سبق بھی نہ دیں میں نے سخت کلام کیا ہو تو مجھے معاف کریں آپ کو آج کی تاریخ بہت بہت مبارک ہو آپ کے زمانے کے امام علیہ السلام کو ان کے بابا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو پروردگار آپ سب کو اچھا رکھیں میں نے پھر آنے وال شہر dictatorship میں نے پھر آنے وال ہو scenes میں نے چیزار انچسی پر opt tiver دوز Angelству بنیکسی ہو میں نے جائیںrole میں نے پھر آنے وال consonant